دوستو کیا آپ جانتے ہیں سیلری کو سیلری کیوں کہا جاتا ہے؟ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب سالٹ یعنی نمک کرنسی کی حصیت رکھتا تھا اور لوگ نمک کی ڈالیاں دیکھ کر کھانے پینے کی اشیاء خریدتے تھے اس دور میں نمک اس قدر اہمیت رکھتا تھا کہ چین کے بادشاہ حصائیوں نے بائیس سو قبل مسیح میں نمک پر بقاعدہ ٹیکس آئیت کر دیا تھا یونان کے تاجر نمک کے عوض غلاموں کی تجارت کرتے تھے اپنے فوجیوں کو نمک کی شکل میں تنخوا دیتا تھا جبکہ ہندوستان میں نمک کے بدلے ہاتھی بیچے اور خریدے جاتے تھے ہم لوگ انگلیش میں تنخوا کو سیلری کہتے ہیں اس لفظ سیلری کا نمک کے ساتھ بڑا گیرا تعلق ہے لاتینی زمان میں نمک کو سیل کا جاتا ہے زبانہ قبل مسیح میں غلاموں اور ملازموں کو کام کے بدلے نمک دیا جاتا تھا یہ نمک اس دور میں سالاری کلاتا تھا اور یہ لفظ آگے چل کر سیلری بن گیا آج آپ کو مہینے بھر کی محنت کے بعد جو تنخوا ملتی ہے آپ اسے تنخوا والی سیلری نہ سمجھا کریں آپ اسے نمک والی سیلری جانا کریں کیونکہ یہ عموماً آپ کو درپیش مسائل کے آٹے میں نمک کے برابر ہوتی ہے